اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوین آغور آپ دیکھیں پروگرام انسائی دی نیوز ناظرین شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے دھرنے والوں کو لفٹ کرا دی ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ویسے ہی دونوں وکٹس کی جانب ہیں وہ خود کنفیوزڈ ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کو کہاں جانے کس جانب جانے ہیں دوسری طرف نواز شریف صاحب بالکل اکیلے رہ گئے ہیں اور جو بلاول زردائی صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہیں نکال کہ وہ مولانا سے جو مولوی لوگ ہیں مولوی حضرات ان سے ڈرے ہوئے ہیں تو ان شورٹ اگر ہم جانے اس کے کرکس پر اگر ہم بات کریں تو وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوورال جو ان کی پلاننگ ہے مارچ کی وہ شاید نہ ہو سکے دوسری جانب جو مولانا صاحب ہیں ان کی نیگوشیشن چل رہی ہے حکومت کے ساتھ شاید ان کے جو ہے تمام تر معاملات سیٹ ہو جائیں درست ہو جائیں اور پھر یہ مارچ ہوئی نہ لیکن اب مارچ کے حوالے سے بہت کم دن رہ گئے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ مارچ ہوگا اور جو لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں کیا یہ کانسٹیوشنل طریقہ ایک آر سے درست ہوگا کیا یہ ان لوفل تو نہیں ہوگا ساتھی ساتھ کچھ بات کریں اگر ہم کڑے اعتصاب کی حوالے سے تو خوشید شاہ صاحب کی حوالے سے جو ہے ایک بار پھر کڑے اعتصاب کا جو ہے سلسلہ جاری ہو گیا ان کی جائدادوں میں اضافہ ہوتا جارہے ہیں ان کی جائدادیں سامنے آتی جارہی ہیں ان کے بینامی اکاؤنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں تمام تر جو پولٹیکل پارٹیز اور پولٹیکل افیلیشن جن جن لوگوں کی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اعتصاب ہو رہا وہ across the board نہیں ہو رہا صرف اور صرف political victimization ہو رہی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ political victimization ہو رہی ہے تو ایک طرف تاجر برادری بھی یہ کہہ رہی ہے کہ FBR سے وہ satisfied نہیں ہے accountability درست طریقے سے نہیں ہو رہی NAB اور FBR سے وہ satisfied نہیں ہے تو تاجر برادری کا بھی یہی کہنا ہے اور پھر جو politician سے ان کا بھی یہی کہنا ہے اور جو دیگر domain میں لوگ موجود ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے تو یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے نشان ہے کیا واقعی accountability across the board ہے واقعی یا نہیں ہو رہی دوسری جانب جو رکھوالی کرتے ہیں اور ٹھیکے دار بنتے ہیں انصاف کے اپنے صوبے میں جو ہے اب تک جو ہے جتنی بار بھی ان کو حکومت ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سائی سرکار ان کی بات کرے نہ تو سائی سرکار نے جو ہے کراچی کے مسائل کو حل کیا ہے اور نہ ہی پھر جو بھائی سرکار ہے انہوں نے کراچی کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے یہ سائی سرکار اور بھائی سرکار دونوں کی لڑائی جاری اور ساری رہتی ہے اور جو پس رہی ہے اس وقت وہ کراچی کی عوام ہے آج کی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاج شفیق صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آنثنی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہم دونوں کو پروگرام میں فارمولی ویلکم کرتے ہیں فاج شفیق we'll start off with شیخ رشید's statement بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی ہم لوگ اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کیا ان کی ماضی میں جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں کیا وہ درست ثابت ہوئی ہیں کوئی بھی کوئی درست نہیں ہے کونسی پیشن گوئی درست ہے آپ مجھے بتائیں شیخ رشید بالکل useless باتیں کرتے ہیں سیاسی یتیم آدمی جو ہوتا ہے نا وہ شیخ رشید ہے اچھا صحیح ہے کہ جو اقتدار کی پارٹی ہو اس کے ساتھ مل جاؤ جو اقتدار کی پارٹی ہو اس کے ساتھ مل جاؤ منسٹری لے لو ریلوے منسٹر بن گئے اس کے بعد ریلوے کا کیا حال ہے اپنی ریلوے کو تو سمال لیں پہلے اس کے بعد کوئی پولیٹکس پر بات کیجئے گا آپ آ کے بکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ شباز شریف کے لیے پھر اس کے بعد بلاول کے لیے پھر مولانا کے لیے ابھی مولانا سے رابطے جاری ہیں اور جس پارٹی کے ساتھ ملے میں اس وقت اقتدار کی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ یہ حکومت میں اور ان کو ہی بولنا ہے کہ ان کے سپوکس پرسن صحیح نہیں ہیں وہ آ کے کیا بیان دیتے ہیں کیا نہیں کرتے تو ان لوگوں میں ابھی تک ایک آئی نہیں ہے اور شیخ رشید کے بیانات آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایک پروگرام میں بہت پرانا پروگرام ہے عمران خان اور شیخ رشید ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید جعوید چودری کا پروگرام تھا اس میں عمران خان نے بولا تھا کہ میں کبھی اس کو اپنا چپڑاسی نہ رکھو شیخ رشید کو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ چپڑاسی سے بھی اگر کوئی نشلے جردے کی چیز ہے نا تو وہ شیخ رشید کے لیے آتی ہے سیاسی یتیم آدمی آدمی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا میڈیا پر نہیں آ رہا ہوں تو آ کے اس طریقے کے کوئی بیکار بیانات دیتے ہیں اس سے تاکہ وہ تھوڑی سی ہائپ کریئٹ ہو اور ہم لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے ان کی کوئی پریڈیکشن کچھ بھی کبھی بھی جو ہے کبھی کسی چیز پر آئی نہیں ہو لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو فضول اتنی ویلیو دے رہے ہیں اور اتنا جو دھرنے والے ان کو ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بات ہی نہیں کرنی چاہیئے تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کی اس بیان کا کوئی سیریس نہیں ہے آپ لوگوں بھی سیریس نہیں لینا چاہیئے تھا کیونکہ وہ بلکل یوزلیس بیان دیتے ہیں دھرنے والے ہیں جب آپ دھرنوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے بولا تھا کہ پورا ملک بن کرو روڈے جلا دو آگ لگا دو آپ نے سنا ہوگا صحیح ہے تو وہ کون تھا اس وقت اب اگر مولانا دھرنہ کرنے جا رہے ہیں اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس ملک میں مہنگائی کے خلاف یہ تو خود ایکسپٹ کر چکے کہ مہنگائی ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے کیا یہ واقعی مہنگائی کے حوالے سے باہر آ رہے ہیں اور وہ احتجاج کرنے کی جو بات کریں وہ یہی کنڈیشنز ہیں بلکل ایسا ہی ہے مولانا جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں دھرنہ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ وہ اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے نہیں دیکھیں حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس وقت اگر آپ اپنے ہی سے سٹار کریں لیکن ان کو تکلیف کیا ہے عوام کی ہے یا اپنی تکلیف ہے اپنی عوام کی تکلیف ہے جس وقت جو بھی اپوزیشن پارٹی ہے اس کو عوام کی تکلیف ہے آپ دیکھیں نا کیا سیچویشن ہے اس وقت فیصلہ باز میں آج ہرتال تھی پرسوں کراچی تاجر والوں نے بھوک ہرتال کے لیے اعلان کر دیا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ عوام کتنی پریشان ہے آج ڈیفرنٹ چینلز کے سروے تھے لوگ بولنا ہے کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی کن صوبوں میں لوگ پریشان ہیں ہر صوبے میں پریشان ہیں وہ اگر اسلام آباد مطلب آپ سندھ لے لیں پنجاب لے لیں کے پی کے لے لیں ان کا اپنا صوبہ جو ہے وہاں کے سرکاری انتھنی سندھ کے صوبے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ لوگ پریشان ہیں ہر صوبے میں لوگ پریشان ہیں یا کوئی مخصوص صوبہ جہاں پر لوگ جو ہیں آنے والی نئی حکومت سے خوش نہیں ہیں بہت شکریہ دیکھیں یہ تو پورے ملک کی ایک جیسی صورتحال ہے اگر آج وزیراعظم صاحب کو خیال آ گیا ہے کہ میگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور عام آدمی پریشان ہے اس لیے انہوں نے چارہ حضرہ آلہ کو بلائے اگر کسی ایک صوبے کا ایک سپیسیفک ایشو ہوتا تو شاید وہ اسی کو ایڈریس کرتے دیکھیں پیٹرول کی قیمت جو ہے وفاق کی کنٹرول میں ہے اور پیٹرول جو بڑھتا ہے تو ہر جو جتنی بھی اشیاء ہے پورا کاروبار ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے بجلی کی قیمت کا تیون کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے جب بجلی بڑھتی ہے تو پورے ملک میں میگائی کی جو ہے نا وہ لہر آ جاتی ہے اس کے بعد جب آپ اگر اپنی معاشی پالیسیز کی وجہ سے اگر آپ کو ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے روپے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ جو جب روپے کی قدر گرتی ہے تو پورے ملک کی اکانومی کو جب تبا کرتی ہے جو اکانومیس ہیں ان کی جانت سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اساق دار صاحب نے جو ہے کانسٹنٹلی آٹیفیشل کرنسی کنٹرول کو مینٹین رکھا جس کی وجہ سے اب ہمیں جو ہے منفی سرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری اکانومی کے اوکر ان کو کس نے منع کیا ہو یہ بھی کرنے آٹیفیشل کرنسی کنٹرول ان کو کس نے منع کیا ہوگا ان کو منع دو نہیں ہے کس نے کیا ہوگا دیکھیں جو ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے کل کی اس میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ نہ اس سال میں گائی کم ہوگی نہ اگلے سال میں گائی کم ہوگی اور نہ دوزار کس میں کم ہوگی جو پولیسی جو ڈریکشن کب بھی ان کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی جیسے کہ فہد کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی پیشنگوئی ہے ثابت نہیں ہوتی درست ویسے ہی ورلڈ بینک کی کونسی بلکل ریپورٹس اگزیکٹ ویسے ہی آئی ہیں دیکھیں اب تھوڑی سی صورت الفارق ہے پہلے جو بجڑ بناتی تھی وہ جیسی بھی حکومتیں تھی خود بناتی تھی اس حکومت کا بجڑ جو ہے آئی ایم ایف نے بنایا میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ آئی ایم ایف نے کہا تھا اس نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بجڑ بنا کے دیا یہ ایمپلیمنٹر ہیں صرف یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اتنی وہ قابل نہیں ہے کہ بجڑ بنا سکے آئی ایم ایف نے بجڑ بنا کے دیا یہ عمل درامت کر رہے ہیں اب یہ آئے روز جو بجلی کی قیمت بڑھتی ہے لیکن آئی ایم ایف کی ہی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں اس خبر کی تردید ہوئی بھی ہے اس پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا کوئی اس میں کوئی انٹیفیرنس نہیں ہے میں وہ بھی آپ کے چینل پر علاقے دے دوں گا میں آپ کے ہی پروگرام میں وہ ویڈیو بھی لا کے دے دوں گا جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی بجڑ ہم نے بنایا تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف مکر گیا ہے پھر اپنی بات سے میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو میں نے ان کے ایفیشل ویب سائٹ کے اوپر پڑھایا یہ بھی میں نے ان کے ایفیشل ویب سائٹ پر دیکھا یہ بھی میں نے ان کے ایفیشل ویب سائٹ پر ویڈیو دیکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بجڑ ہم نے بنا کے دیا تو وہ تو ابھی بھی ہوگا لنک ضرور بلکل میں آپ کو دے دوں گا بلکل اسی پروگرام میں لانکے دے دیتے ہیں آپ کو آپ اس کو چلائیے گا تاکہ پتہ چلے ملکی عوام کو پتہ چلے پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ جو یہ بات کرتے تھے کہ اگر میں ان کے پاس گیا تو میں پھانسی لے لوں گا میں مر جاؤں گا تو نہ صرف ان سے پیسے لے کے آئے ہیں بلکہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی ان سے لی ہے بجڈ بھی ان سے بنوائی ہے اب اس حالات میں آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست بجڈ ہوگا ہوئی نہیں سکتا ہوا عوام دوست بجڈ دیکھیں آج سے پہلے اگر عوام دوست بجڈ نہیں تھا چوڑ ڈاکو تھے کم از کم کارخانے چلتے تھے روزگار سال لنگر خانے نہیں تھے لنگر خانے نہیں تھے کارخانے چلتے تھے کارخانے جو ہی کارخانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اب ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں تنخائیں دے رہے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا بدماشی تھی صرف اب وہ بدماشی ختم ہو رہی ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں اگر صرف یہی بات تھی نا تو کوئی ان پہ ٹرسٹ تو کرتا کوئی ملک کے وزیراعظم سے جا کے ملتا تو صحیح کوئی فانینس منسٹر سے ملتا تو صحیح وہ تو ان پہ ٹرسٹی نہیں کرتے دیکھیں بزنس کمیونٹی نے ان پہ ٹرسٹی نہیں کرتی ٹرسٹی نہیں کرتی ان پہ اس لئے کہ بجلی گیا سب کے پیسے مانگ رہے ہیں ٹیکس مانگ رہے ہیں اس لیے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹیکس دینے سے کس نے منا کیا ہے؟ اسیلی کے تو میں نے یہاں ہرار chlor والہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی سماع یہاں پرningarوں نے یہاں نہیں آئیں گے آج بھی نہیں آئے نا آپ کے پاس پروگرام میں یہ نہیں آئیں گے اگر آئے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس نیٹ تو بہت بڑھ گیا ہے یہی کہتے ہیں نا فرمیہ ہمارا ٹیکس نیٹ تو بہت بڑھ گیا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس کیوں دے ہم لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں یہ بدماشی نہیں ہے کیا دیکھیں یہ ملک کے تاجر کوئی پاگل نہیں ہے جو فیصلہ باد میں اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے ہیں کراچی میں کرنے جا رہے ہیں میں نے اسے جیسی کے ڈیریکٹر کے ساتھ جو تھپٹ کنٹرول کے ڈیریکٹر ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے بہت باتیں بتائیں جس میں یہ شامل تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے منپلیشن ہو رہی ہے اور جو گیاس کی چوری ہو رہی ہے وہ بھی انہوں نے بتایا دیکھیں اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اس چیز سے تو انکار نہیں ہے کہ اچھے برے نہیں ہوگے لیکن آپ دیکھیں کہ جو آپ کا ٹیکس کا جو نیٹ ہے جو ٹیکس پیر ہے وہ موسٹلی ہے کون یہ بھی تو چیک کریں نا یہ بھی عمام کو بتائیں کہ وہ ہے کون صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ پر بھروسہ نہیں کر رہے ایک پورا جو پبلک اوپینین ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بات کی جارہی ہے یہ بات کی جارہی ہے کہ جی بزنس کمینوٹی دیکھیں اگر بزنس کمینوٹی سننے آپ جانتے ہوں گے جو کہ میں ایک ایڈ کر لوں پھر آپ اس میں فردر کانٹینیو کیجے گا آپ پریشن گریفت ابھی ریسنٹلی ایس ایس جی کی جانب سے ہوا تھا جو کہ گیاس تھیفٹ کے اوپر ہوا تھا کتنا بڑا ریوینیو گیاس چوری کیا جا رہا تھا تاجر برادری کی حوالے سے جو عام جو لوگ ہیں اسلام میریاز میں وہ کر رہے تھے اور چھوٹے جو کمیرشل جن کے تمام تر ادارے ہیں وہاں پہ چوری ہو رہی تھی تو یہ ساری گیاس چوری یہ کہاں وہ جا رہا ہے ہمارے نیشنل ایکس چیکر کے اوپر لیکن لوگ آدھی تھے چوری کرنے کی اب وہ ان کی گندی عادتیں روکی جارہی ہیں لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ جو بزنس کمیورٹیک یہ تھی گیس چوری کرنے پر گئی تھی یہ جو یہ ابھی پہلی مرتبہ گئی تھی یہ گورمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے گئی تھی دیکھیں گورمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے گئی تھی یہ پہلی مرتبہ گئی تھی آپ کس کے بات کر رہے ہیں اس وقت میں جو کہاں رہا ہوں کہ آرمی چیف کے بات Sergey کے بات کیا رہا ہوں پہلی مرتبہ گئے تھی رائیل شریف کے بھی اسی طرح میٹنگ ہوئی ہے یہ تمام تر تاجر برادری کے ساتھ اکیل کریم ڈیڈی اور تمام تر جو تاجر برادری کے لوگ ہیں وہ دوسری مرتبہ ملے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب سے اسی طرح وہ راہیل شریف صاحب سے بھی ملے تھے آپ پچھلے کے ادوار کی بات بھی کریں کیوں آپ کی ادوار میں اس طرح ملاقاتیں ہوئیں پی ایم ایل این کی ادوار میں ہوئیں کیوں ہوئیں پھر سنیں میری بات سنیں اس سے پہلے جتنے بھی حکومتیں رہی ہیں لیکن کرائیسز ہر دور میں رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت آڈیال سیچویشن تھی بجلی کا کرائیسز رہا ہے گیس کا کرائیسز رہا ہے نہیں یہ آپ سے کنٹنیل کر رہے ہیں ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد گفتو کا سلسلہ یہیں ہی سے جاری رکھیں گے آپوزیشن صرف اور صرف یہ کہتی ہے کہ کیوں ملاقات ہوئی تاجر برادری کی آخر کیا ضرور تھی آرمی چیف سین کی ملاقات کی اس کا مطلب ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے پولٹیکل جو سٹیبلیٹی ہے وہ نہیں آ پا رہی ملک میں جو تاجر برادری ان کو ترسٹ نہیں ہو رہا یہ تمام تر کیا سناریو لیکن سب سے بڑا question mark یہ ہے کہ یہ پہلی میٹنگ نہیں ہوئی اس طرح اس سے پہلے بھی آرمی چیف کے ساتھ تاجر برادری کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ تیسری ملاقات تھی اس کو کلیئر کریں ہم ایک وقفہ لیں گے اور یہی سے continue کریں گے stay with us on inside the news Welcome back after break ناظرین break سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ opposition جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ کیوں آخر جو ہے میٹنگ ہوئی جنرل اسی طرح جو آرمی چیف صاحب ہیں ان سے کیوں ملاقات ہوئی تاجر برادری کو ترسٹ نہیں ہے اس حکومت کے اوپر وہ وہاں پر بات کرنے کے لئے گئے تھے لیکن یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اور یہ تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی ہے انتھنی اس پر میں اگر آپ سے جانوں مجھے ون لائنر کنکلیوڈ کر دے پھر فاہد کی جانے میں اس پر بڑھوں کہ آپ لوگ آخر یہ کیوں ریز کرتے ہیں سوال پہلے بھی ہو چکی ہیں دیکھیں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ملک کا جو چیف ایگزیگٹیف ہوتا ہے وہ مزیر اعظم ہوتا ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم منتخب ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ selected ہیں آپ لوگ بھی selected تھے اگر اگر جو ایوان ہوتا ہے قوم اسمبلی وہ ملک کا سب سے سپریم ایوان ہوتا ہے جس سے ساری پولیسیز بنانی ہوتی ہیں ساری قانون سازی کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ اپنے ملک کے جو سب سے سپریم آفیس ہے اس پہ آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ہی آپ کسی اور ادارے کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے انٹرنیشنل پابلیکیشن میں اکیل کریم لیڈی صاحب ان سے انٹرویو کیا گیا اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کلیر کیا دوبارہ اس بات کو کہ آخر اس کو کیوں اتنا کانٹروورشل بنایا جا رہا ہے یہ پہلے کی ادوار میں بھی اس طرح ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ بھی بات پھیلا دی گئی تھی کہ بہت بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے اس طرح نیگٹیوٹی کی باتیں ہوئی تھی اور بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی تھی وہاں پہ لیکن اس کا جب ان سے کلیرٹی لی گئی اس قسم کی کوئی بھی سیچویشن نہیں ہوئی تھی اس پر کیا کہیں گے سب سے پہلی بات جو آپ نے اکیل کریم کے حوالے سے بات کی اکیل کریم بھی انویسٹر عمران خان کا وہ فائنینسر رہا ہے پی ٹی آئی سپورٹر تو ان کی بات کو تو میں کسی طور پر بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا دوسری چیز جہاں تک آپ نے بات کی جو فیکٹس کہتے ہیں کہ پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں راہیل شریف دیکھیں لوگ بھروسہ نہیں کر رہے یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ انویسٹرز کا ہی ٹرسٹ ختم ہو گیا دیکھیں لوگ بھروسہ نہیں کر رہے کیسے بھروسہ کریں گے آپ مجھے ایک بات بتائیں جنرل ویو میں آ رہا ہوں میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں کھڑے ہوگے بولتے ہیں میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا میں پیٹرول ساٹھ روپے پہ لے آوں گا کیوں بولا کیوں بولا بولا نہیں چاہیے تھا نمبر ٹو آپ حکومت میں آگئے جس طرح کیسے بھی آگئے آپ آگئے آپ پرائم نیسٹر بن گئے اس کے بعد آپ اپنی فائنائنس ٹیم بنا دیتے ہیں اسد عمر کو آپ نے چیتا شو کیا ہوا تھا شروع سے ایک سکتے ہیں مجھے کمپلیٹ تو کرنے تھے میں اسی آپ کے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں صحیح ہے اسد عمر نو مہینے بعد اسد عمر کو ہٹا دیا صحیح ہے اور عمران خان نے آگے خود نہیں چاہتے تھے آپ لوگ اور اچھا آدمی ہے پرسنلی میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پی ٹی آئی گئے بھلے پی ٹی آئی گئے لیکن اچھا آدمی ہے جو اچھا آدمی ہوگا اس کی تعریف کی جائے گی نمبر ٹو کہ اسد عمر کو ہٹایا عمران خان نے آگے خود پریس کانفرنس میں بولا ہے کہ ہماری فائنائنسل ٹیم کولاپس کر گئی صحیح ہے اس کے بعد آپ نے اٹھا کے پورا کا پورا فائنائنسل ٹیپارٹمنٹ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا جو کہ آپ کا بجٹ بھی انہوں نے بنایا ساری چیزیں انہوں نے کی تو کیسے عوام اور تاجر کیسے بھروسہ کریں گے عمران خان پہ جو آپ پرانی بات کر رہی ہیں اس میں راہیل شریف ہوتے تھے حکومتی نمائندے ہوتے تھے ابھی بھی حکومتی نمائندے تھے شبر زیادی تھے دیکھیں سنے تو لیں اس میں راہیل شریف کیوں ہوتے تھے ونگ بے کے چیف آورمی سٹاف بریف کرے گا تاجروں کو کیونکہ بیک بون ہوتے تاجر ہیں اس میں پاکستان کے کسی بھی کانٹری کے اور ایکوانمی کس سے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ملکی اندرونی اور بیرونی حالات سے تو پھر اگر ان سے میٹنگ ہو رہی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے دیکھیں نہیں تو اس میں ایکسکلوزیب لی تاجر تو نراز ہوگی ان کے پاس گئے نا اب اندرونی کہانی نکال کے لارہ ہے اکیل کریم میں تو نہیں بھروسہ کر سکتا اکیل کریم تو فانانسر ہے امران خان کا میں کیسے بھروسہ کرلوں آپ کسی اور کی بات کریں آپ مجھے بتائیں نا کیا آپ کو نہیں پتائیے اکیل کریم ہی تو فانانسر ہو امران خان اور پی ٹی آئے وہ پی ٹی آئے کا بندہ ہے پی ٹی آئے کے بندے چھیک ہے تو آپ لوگوں نے انہیں سٹیم کر لی ہیں یہ میں نہیں کر رہی ہے یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے یعنی فہد اگر کوئی پوزیٹیف بات کر رہا ہے پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے میں نے کل ایفی ٹی ایف پہ بات کی ایک چینل پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ پاکستان کی بات آئے گی تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے میں صحیح ہے اگر ہم گری لس سے نکل کے بلیک میں جا رہے ہیں تو ہم یہی کوشش کریں گے انڈیا اس کی مخالفت کرتا ہے وہ چاہتا ہے انڈیا میں چلے جائیں جو اسیا پیسیفک جو گروپ ہے اس کا کوچیئر میں نے انڈیا آپ کو پتا ہی ہے اس کی کیا ریپورٹ آئی ہے وہ چاہتا ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے اور ہمیں تین لوگ کی سپورٹ چاہیے تین ملکوں کی گری میں رہنے کے لیے اب دیکھیں بات دوسری طرف جا رہی ہے تین سپورٹ آلیڈی ہے بلکل ہے تو ہم گری میں سٹے کر جائیں گے وہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بلکل انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے جہاں انڈیا پاکستان کی بات آئے گی تو ہم پاکستانی قوم اور یہ بہت اچھا چیز ہے لیکن اندرونی خبریں آ رہے ہیں کہ we might go into white list اللہ کرے ایسا ہوں اللہ کرے ایسا ہوں یہ اندرونی خبریں آ رہے ہیں یہ میری دعا ہے اپنی پاکستان کے لیے دعا ہے میں پاکستانی ہوں میں تو دعا کروں گا کہ ہم white میں چلے جائیں دیکھیں اب دوسری چیز جہاں تک کہنا کہ اس وقت عمران خان صاحب کسی چیز پہ آپ مجھے بتائیں لنگر خانے کھولنے سے اچھا آپ کار خانی کھول دو لنگر خانہ کھولنا کوئی کونسیپٹ ہے کسی پرائم منسٹر نے لنگر بہت لوگ کراتے ہیں یہاں پہ بہت ایسے لوگ ہیں ایک کوئی پاکستانی بھلے وہ بچارہ کتنا بھی غریب وہ بھوکا نہیں سو سکتا اس پاکستان میں اللہ کے نام پہ لوگ اتنا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لوگ پریشان ہیں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی ہر ہر پوزیٹیو چلے چھوٹے کام کی بات کر لیتے ہیں میں پوزیٹیو بات کو میں اپریشیائٹ کروں گا میں پوزیٹیو بات کو اپریشیائٹ کروں گا میں نے ابھی بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں ایم این ہے اسرد عمر پی ٹی آئی کے میں نے ان کی تعریف کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لنگر خانے کی جو نوبت ہے وہ اسی لئے آ رہی ہے تمام تر خزانہ خالی کر دیا ہے یا تو آپ چھوڑ دیں ہم چھوڑ تھے ہم ڈاکو تھے ہمارے لوگوں کو بند کر دیا آپ پولٹیکل وکٹیمائزیشن میں لگے ہوئے صحیح ہے آپ صرف نون لیگ آف پیپلس پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے آپ کے ساتھ جو چھوڑ باتی چھوڑ کیوں پریشان ہے آپ کے ساتھ جو بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے پنجاب اسیملی کا جس کو سپیکر بنا دیا امران خان کہتا تھا یہ سب سے بڑا ڈاکو میاں منشاہ ملک ریاض یہ تمام تر لوگ بند کریں کیوں نہیں بند کر رہے یہ تو پولٹیکل کوئی وکٹیمائزیشن ان کے ساتھ نہیں ہوئے نہیں آپ بند کریں نا آپ کے ساتھ بھی ہے منشاہ صاحب کی اور ان کی بھی ملک ریاض کے ساتھ ہے یہ تو حاجی ہیں ہم ہی سب کرپ تھے ڈاکو تھے سب کچھ تھے نا آپ دے دیں عوام کو ریلیف آج پاکستان کراچی کی عوام بولتی ہے یہ سروے میں کہ ہمیں نواز شریف کے دور میں ریلیف تھا تاجر برادری خوش تھی اب آپ دوسری طرح آ جائیں گے یہ ٹیکس نہیں دے رہے دیکھیں یہ بات آپ غلط کر رہی ہیں کہ تاجر جو ہے گیس کے معاملے میں چوری کر رہا تھا یا یہ کر رہا تھا الیکٹرس سے دی گیس جہا جہا وہ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے دپارٹمنٹ بنے میں سب بل پے کرتے ہیں جتنا ہمارے تاجر بل پے کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا ہوگا میں اپنے گھر کا بل پے کرتا ہوں میں ٹیکس دیتا ہوں ساری چیزیں لیکن آپ زیادتی تو نہ کریں آپ نے اٹھا کے اشیاں اتنی مہنگی کر دی ڈالر اوپر چلے گیا پیٹرول اوپر چلے گیا عمران خان کے بقول کے پیٹرول اگر بڑتا ہے ڈالر بڑتا ہے آپ ان باتوں پر کیوں نہیں آرہی تو وزیراعظم ڈاکو ہوتا ہے عمران خان ڈاکو ہے آپ مجھے بتائیں اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں نہیں میں یہ بتاؤں گا پہلے آپ بتائیں مجھے اگر عمران خان نے یہ بات کی تو میرا کام ہے فاہر آپ محال تو کرنی ہے نا مجھے اس چیز کا جواب تو دیں وہ آپ انتھنی سے میں جان لوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ باتیں اگر کریں گے تو بہت ساری بات سے نکل گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سنے میری بات سنے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ابھی فاہر صاحب نے کہا اور آپ نے بیچ میں ایک ایڈ کیا کہ یہ ملک ریاس کی اور افیلیشن ہے مجھے یہ بتائیے جو ان کی صفوں میں فرشتے ہیں ذلفی بغاری فرشتے ہیں پرویز خٹک فرشتہ اچھا پھر یہ خسرو بختیار فرشتہ جانگیر ترین فرشتہ سب تین فرشتہ کل 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 وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ تھے کل وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ تھے تحریز سگس کو میں آپ بھی فوٹیج دکھا ہوں یہی تو مسئلہ ہے کہ عوامی جو پیسوں سے جو سکیمیں ہوتی نہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں نہ وہ پریزیڈنٹ آ سکتے ہیں کوئی عوضہ نہیں بن سکتا نہیں تو پھر وہ سرکاری میٹنگوں میں کیوں بیٹھتے ہیں وہ انہوں نے کلیر کر دیا پرسنل دوستی پرسنل دوستی کوئی نہیں ہوتی یہ حکومتی راز و نیاز کی بھی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں پولیسیز بن رہی ہوتی ہیں اس میں دوستیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں پھر کل کو شیرو بھی آگے میٹنگ میں بیٹھے گا شیرو بھی آجے گا مریم نواز صاحبہ کیوں بیٹھا کرتی ہے مریم نواز صاحبہ ہر جگہ مریم نواز صاحبہ کی اتنی زیادہ پرسنیت نہیں ہے وہ کیوں ہمیشہ سے بغیر ہو دیکھے رہیں پھر آپ یہ انتھنی کہہ رہے نا کہ کوئی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں کوئی اس میں رشتہداریاں نہیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل لوگ آ سکتے ہیں ہر جگہ سکتے ہیں نہیں نہیں سی ایم یا پی ایم کسی کو بھی بلوا سکتا ہے لیکن وہ ٹیکنیکل یا اس کا ایکسپرٹ اوپینئن لینے کے لئے مریم نواز صاحبہ کا کون سا ایکسپرٹ اوپینئن ہے میں آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں ایکسپرٹ اوپینئن کے لئے لیکن چونکہ یہ بہت ایکسپرٹ ہے جانگیر ترین صاحب پوری حکومت بنانا جانتے ہیں پوری حکومت بنانا جانتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ پورے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں کہ کس طریقے سے دھرنے کو روکا جائے گھوم رہے ہیں اگر ان کو کوئی رول نہیں ہے تو کیوں گھوم رہے ہیں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں بیگ لے کے افکرس بیگ لے کے جا رہے ہیں ایمنیس خرین اگر�가 گھر جانا کس نے سکھایا سب ہم نے سکھایا ہے سب کچھ ہم نے کیا ہے تو آپ کچھ کر لو ایک انٹ لگائیے ان پندرہ مہینوں مجھے ایک چیز بتائیے ابھی تو آپ دیکھئے گا مولانا کے درنے میں عوام کتنی نکلتی ہے مولانا صاحب نے کیا تھا آپ لیٹرلی یہ جو مولانا صاحب کیا کر رہے تھے آپ میری بات سنیں یہ آئی سے بھاغنے شروع ہو گیا یہ آئی کے جو لوگ نہیں ہیں یہ آئی کے جو لوگ نہیں ہیں یہ آئی کے جو لوگ نہیں ہیں ہمارے لوگ نہیں بھاگ جاتے ہیں ہمارے لوگ نہیں بھاگتے ہوتا ہے میری پاس ہوتا ہے مجھے دو لوگ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ایک سلپ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں سے کوئی بھاگ ہے ہمیشہ ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہو اچھا میں نہ بتا دوں لیکن بریک میں بتاؤں گی چلے آپ بتائیں کافی اچھے اور کراچی میں بہت ہی کم پی ایم ایلنگی پولیٹیشنز ہیں اور اگر سب سے زیادہ اگر شو کی اگر بات کر رہے ہیں ویسے ان جنرل تو آپ کی لوگ کہاں کہاں بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا ہے نہیں دیکھیں اب آپ ایک چیز جب چل ہی پولٹیکل وکٹیمائزیشن رہی ہے آپ پکڑی ہمارے لوگوں کو رہے ہمارا تو صرف اور صرف یہ اختلاف ہے آپ ایک روز دا بوٹ کیوں نہیں کر رہے آپ کی صفوں میں اتنے بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے کیوں نہیں اوران کا اعتصاب جو آپ کی پارٹی میں آتا ہے نیب اس کے اٹھا کے ریفرنس ختم کر دیتا ہے کیا وجہ ہے یہ یہ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عوامی رائے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے یہ مجھے اس چیز کا جواب دلوا دے ہیں کہ کیا یہ کونسا ایسا واشنگ مرشین ہے تو چلیں ہم کچھ آپ کی فرشتوں کی بات کرتے ہیں اساقڈار صاحب کی وہ کیا کرنے ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں اساقڈار صاحب بلکل ہے موجود ہے انگلینڈ میں رہے فائنانس منسٹر فائنانس منسٹر تھے وہ جب آنا ہوگا ان کو آجائے کہ میں زبردستی تو ان کو نہیں لہا سکتا کیوں ہم یہ سن بھی رہے کچھ سورسز کے حوالے سے کہ وہ شاید کونسی سورس کچھ سورسز کچھ سورسز کی جانت سے کہا جا رہے ہیں دیکھیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ بھی سورسز تھی آپ لوگوں کی جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے وہ بہدر لیڈر ہے میں کہتا ہوں ہمارے اور اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ پتا تھا یہاں ایف آئی آر ہوتی ہے نا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں پتا تھا کہ مجھے سزا دے دی جائے گی ائر پورٹ سے مجھے جیل نہیں جائے جائے گا لیکن وہ پھر بھی پاکستان آیا اور اگر وہ اور یہ جو بات کرتے نا یہ ڈیل ڈیل اور ڈیل کی اگر نواز شریف کو ڈیل کرنی ہوتی نا تو آج وہ جیل سے باہر ہوتی اچھا میں ایک بات پوچھنا ہوں میں ایک بات پوچھنا ہوں ابھی مہترمہ کہہ رہی تھی کہ ٹیکس نہ دینا جو ہے اسی لئے بزنسمنٹ بھاگ رہے ہیں تو باجی علیمہ نے کیا کیا تھا اچھا ٹھیک ہے امنسٹی ان کے لئے کھولی تھی باجی علیمہ نے کیا کیا تھا اسی موضوع پر بات کریں گے لیکن مجھے ایک وقفہ دینا جو سیچویشن اس پر بھی ہم نے بات کی اب بات کریں گے خوشید شاہ صاحب کے حوالے سے خوشید شاہ صاحب تھوڑا پرابلم میں آتے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیا وہ اپنی پرابلم سے نکل پائیں گے کیا ان کے ساتھ فیر ٹرائل ہوگا یا شاید وہ اور زد میں آ سکے دیکھیں یہاں پر تو ہر پاکستانی جو اینہ بچارہ بڑا پریشاد ہے اس میں خوشید شاہ کیا ساری پریشاد ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنے جاری ہے یہ گورنمنٹ اچھا چلے غریب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچے نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے پریشان ہے امیر کیوں پریشان ہے نہیں دیکھیں وہ تو پاکستان طریقہ انتقام ہم نے تو اب اس کو ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ جب سے ان کی یہ جو ہے ایک ون سائیڈڈ جو ہے اور صرف اپنی پسند نا پسند پک اینڈ چوز والی جو پالیسی ہے اتصاب کی اور انصاف کی سو کارڈ انصاف کی جب سے انہوں نے شروع کیا ہے میں یہی سے کانٹینیو کروں گی ہمیں جوئن کیا ہے یہاں پہ عدیل احمد نے پاکستان طریقہ انصاف سے ان سے بات کرتا ہے السلام علیکم عدیل شیخ حشید صاحب کے حوالے سے بات کروں گی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنے والے حکومت نے جو ہے ان کو فضول میں ایک امپورٹنس دے دی ان کے حوالے سے بات چیت کی اور جو شہباز شریف ہے ان کی بھی کوئی clarity نہیں دکھائی دیری ساتھی ساتھ جو بلاول صاحب ہیں ان کی بھی کوئی clarity نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی جی عدیل آپ سے بات کر رہی ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی جو ہیں وہ بھی وکٹ کی دونوں طرف پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ مولویوں سے بلکل ڈرے ہوئے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ یہ شیخ حشید صاحب کا کہنا ہے عدیل آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری جی عدیل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ شیخ حشید صاحب کے بیان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے تھوڑا تیکنیکل ہاں جی سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ شیخ حشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کے لوگوں نے جو ہے فضول میں امپورٹنس دے 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 دھرنے والوں کو کچھ ان سے دھرنا نہیں ہوگا جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ مولویوں سے ڈر گئے ہیں شیخ حشید صاحب کی دونوں اطراف پر موجود ہیں اور نواز شریف صاحب اکیلے رہ گئے ہیں شیخ حشید صاحب کا بیان جو ہے اس میں کافی وزن ہے اور وہ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو امپورٹنس نہیں رہنی چاہتے ہیں دھرنے کے لئے پر تول رہے ہیں میرے خیال سے ان کے پاس دھرنے کا کوئی چوانس موجود نہیں دھرنا کن وجوہات پر ہو رہا ہے کیا مطالبات ہیں ان کے یہ کوئی کلیریٹی نہیں ہے کیا حکومت کے ساتھ اب تک کوئی کلیریٹی آئی ہے ان کے جو جتنی بھی نیگوشیشن ہو رہی ہے اب تک کوئی کلیریٹی آئی ہے کہ چاہتے کیا ہیں آخر ان کا کوئی ایجنڈا کوئی مقصد نہیں ہے بلا مقصد جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے نامو سے رسالت کا ٹارڈ جو ہے وہ اٹھائے میں ہے اس میں وزن اس لیے نہیں ہے کہ نامو سے رسالت کے سب سے بڑے دائی سب سے بڑے جسے آپ کہیں کہ ووکل جو ہے وہ پرائم نیسٹر عمران خان ہے اور ہم دورمنٹ آئی تو پہلی زفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ فورن افیرز کے آفس کو اتنا ایکٹیبلی استعمال کیا گیا اتنی ایکٹیبلی ممالک سے رابطے کیے گئے جو قصدہ خانہ خاکے وغیرہ ایک عرصے سے ایک رواز جاتا شائع کرنا اس کو رکھوایا گیا اس کے بعد پرائم نیسٹر عمران خان صاحب جس ڈیبلومیٹک فرنٹ کے جس فورنڈ ٹرپ کے جاتے ہیں اور ریسین جو یونیتڈ نیشنز کا ان کا ٹرپ تھا اور اس میں جو ان کی تقریر تھی تو انہوں نے نہ صرف اس کو ڈیفرینڈ کے بلکہ بہت اچھے طریقے سے دنیا کو ایکسپلین کیا کہ وٹ ڈیٹن ٹو اس ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز ہیں کہ ٹھرٹی فرس کو جو ہے یہ لانگ مارچ ہوگا مولانا صاحب کی جماعت کی جانب سے تمام طرح آپوزیشن پارٹیز بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گی یا پھر بات چیت کی وجہ سے یہ لانگ مارچ ہوگا ہی نہیں شروع سے یہ سمجھنا ہوں ابھی سے نہیں میں تو شروع سے اس کو اس طرح سے لے رہا تھا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا اور آخر میں جو ہے وہ مولانا صاحب یا اس کی تاریخ چینج کر دیں گے یا بیک آف کر جائیں گے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مولانا صاحب کو اکسایا ہے لانگ مارچ پہ وہ دو جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور انہوں نے اس وجہ سے انہیں اکسایا ہے ان کو اس وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ پلٹیکل بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کیا جانسٹ چو کہ کسی صورت ممکن نہیں ہے چو کہ نہیں ہوگی تو کیا یہ دونوں جماعتیں اگر یہ ہو جاتا ہے مارچ تو کیا یہ دونوں جماعتیں واقعی ساتھ ہوں گی نہیں وہ تو ابھی بھی نظر آرہا ہے کارانے نظر آرہی ہیں دونوں جماعتوں میں جس طرح شیخ رشید صاحب نے بھی کہا اور جو نظر آرہا ہے تو شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ وہ لانگ مارچ یا دھرنے میں شرکت کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی لوگ ایسا ہیں کافی لیڈرز ایسا ہیں جو نہیں چاہتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے کلوزٹ میں سلٹنز ہیں کسی کہنا پاکستان بیبلز پارٹی ہے وہ بھی جو ہے انہوں نے اکسایا مولانا صاحب کو لیکن وہ یہ افورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہارچ یا دھرنے کی کھولم کھولا سپورٹ کریں یا حکومت کی اگنس یا ریاست کی اگنس کسی کسی کسان کی کوئی حرکت کریں ٹھیک ہے دیل بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے فہد جی جی آپ آٹ کریں میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز تو تہشد ہے اب چاہے دھرنہ ہو یا نہ ہو باقی آپ لوگوں نے اکسایا یہ کہتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں اس پہ بتاتا ہوں میں جن کی یہ بات کریں آپ لوگوں نے اکسایا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دھرنہ ہو یا نہ ہو کم از کم اس حکومت کی جو نیدز حرام ہو جوئی ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ آپ سننی رہے آپ سننے رہے پروگرامز میں آنے کے لیے بھاگتے ہیں لوگوں اس کا سامنا کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے نی نی ان کو وضع نہیں دینا چاہی بھائی یہ بات بھی نہیں کرو آپ یہ نہیں کرو آپ اب دھرنہ ہو یا نہ ہو کم از کم اس کی جڑے عوام کو پتہ چل گئی ہے کہ حکومت کی کتنی جڑے مضبوط ہیں لیکن دوسری بات آپ بھی ایک بھی پوائنٹ کلیر نہیں ہو سکا کہ آخر کیا وجہ آتا ہے کیا مہنگائی ہے سب پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کی جو میشت کا حال ہے جو غریب کا حال ہے اور جو ستہ سال سے ہے جو اس ملک میں مجھے بتا دیتے ہیں کتنے بڑے بڑے یہ ایکانومیس لاکھیں آپ نے بٹھائے ہیں کوئی ایک روٹی کی قیمت کا تائیو نہیں کر سکتا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹی کی قیمت کیا ہونی چاہیے غریب کوئی پاس اس وقت وسائل کیا ہے فردوہ ساشی کبان صاحبہ نے کچھ میں پہلے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ جو آثورٹیز ہوتی ہیں وہ پروونس کی اپنی بھی ہوتی ہیں تو پروینچل لیول پر انفلیشن جو بڑھ رہا ہے ان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں فردوہ ساشی کبان صاحبہ نے تو بہت ساری باتیں اور بھی کیوں ہی ہیں اگر وہ بھی ہم کرنے لگ جائیں تو پھر اس حکومت کے لئے اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں میں شیخ رشید صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کا پورا بیان پڑے سنیں انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ جن کی بات مولانا صاحب مانتے ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں اب یہ جن کون سے ہیں کہ جن کی بات وہ مان ٹھیک ہے نا عدیل صاحب تو بہت کہہ رہے ہیں یہ بڑا وزن ہے اب جن کی بات مان کے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا یا جن کی بات مان کے تحر القادری نے دھرنا دیا تھا اگر وہ ہی ہے تو پھر بھی ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں یہ بتائیں اس کے جواب دے نا یہ کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں اس پر کیا آپ کا کیا ورڈکٹ ہے اس پر میرا ورڈکٹ بلکل صحیح بولا انتھنی بھائی نے ہمارے ویسی کل مولانا صاحب اور ان کی پاڑی یہ شیخ رشید نے اپنے سٹیٹ پر رہے تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی بات مانتے ہیں جو ساری انہوں نے پتہ نہیں ایسے لگ رہا تھا کوئی کینگڈم بنا لیا اپنی یا پتہ نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے یہ جو سارا سینیریو دکھ رہے ہیں دیکھیں مولانا جو اس وقت اس وقت جو پاکستان کے اوپر یہ اہل selected گورنمنٹ مسلط ہو چکی ہے اس کو ہٹانے کے لیے جا رہے ہیں غریب کی آواز کے لیے جا رہے ہیں جو اس وقت غریب لوگ جو پس رہے ہیں کیا یہ کونسٹیوشنل طریقہ ہے کہ ایک حکومت جو الیکٹ ہو چکی ہو اور جو کام کر رہی ہو آپ اس کو ہٹائیں یہ کونسٹیوشنل طریقہ تھا جب ایک سو چھبیس دن درنا دیا تھا مکمل لوگ ڈاؤن کیا تھا ہم بھی مکمل لوگ ڈاؤن کیا یہ کیک آؤٹ کریں گے اس گورنمنٹ کو یہ تو یہ تو کہہ رہے نا کہ میں مکمل لوگ ڈاؤن کروں گا لوگ ڈاؤن تو انلاؤفل ہوتا ہے دیکھیں انلاؤفل ہوتا ہے یہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا پی ٹی وی پہ حملہ کرنا یہ پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا سبوت آ سکے آج آج سکے ان کے اوپر کیس چل رہا آپ تو وزیر آجام اور صدر پاکستان کے اوپر بی ٹی وی محملے کے اوپر کیس ریفرنس ہے کسی پروسیڈنگ میں کچھ سامنے آیا کچھ سامنے نواز شریف کا آیا ہے جو اس کو جیل میں رکھا ہے کچھ سامنے مریم نواز کا آیا ہے دبائی میں بہت کچھ ہے لانگر میں بھی بہت کچھ ہے ریفرنس کیا آیا ہے اور ساتھ دار صاحب کا بھی ہے ان کے بیٹے کا بھی ہے مجھے پروف بتائیں نا آپ جو پروف کی بات کرنے میں ایک ایک شخص دی جانتا ہے میں نے پرس نہیں دیکھا ہے مجھے لوگوں نے کیا لکھا آس پہ یہ نواز شریف کا ہے جو وہاں کے ایسیہ اوپرسیز پاکستانیز ہے وہ مجھے لے جا کے وہاں پہ میرے دوست پی ٹی والے ہوں گے یتینا نہیں نہیں وہ اوپرسیز پاکستانیز ہم کی کوئی افیلیشن کسی کے ساتھ نہیں میں اوپرسیز پاکستانیز یہ پاکستانیز فہد شفیق کا ہے صحیح ہم چاہتے اس میڈیا کو بند کرا دیتے کہ نہیں دکھانا ان کا یہ دھرنا صحیح آپ نے پی ٹی وی کے اوپل حملہ کیا وزیر آزم ہاؤس کو گھیرا ایسیملی کی گریلوں پہ آپ نے کپڑے ٹانگے کیا کیا نہیں ہو اور موڈل ٹاؤن کا کیا ہوگی موڈل ٹاؤن میں آپ کے ساپ کریں انکوائری آپ تو آپ کی گومنٹ ہے آپ کو کچھ نہیں ملا موڈل ٹاؤن میں فتنہ جو ان کا سیاسی کزن ہے تاہر القادری کہاں گیا وہ تاہر القادری کہتے رہے کہ آپ جسٹس باکر نشبی کی ریپورٹ آپ جھرہ نکل کے لہور جائیں آپ کو پتہ لگے گا لوگ کتنے انٹی ہیں اس وقت تاہر القادری کے اپنے لوگ کہ مولانا تو ہمیں بیچ پہ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لوگوں کو مروا دیا لیکن وہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آخر یہ جو تمام در ایکشن مووی چل رہی تھی لائیب یہ کیا تھا آپ کی سپرویجن ہے نا پنجاب تو کیوں جسٹس باکر نشبی کی ریپورٹ کیوں سامنے نہیں آئے نہیں تو آپ لیا سامنے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اگر میں نے نہیں کیا نا تو آپ لیا سامنے آپ کو کچھ نہیں ملا کیا وجہات تھی کیا وجہات تھی کہ جسٹس باکر نشبی کی ریپورٹ سامنے نہیں آئے یہ میں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کی اپ گورنمنٹ ہے آپ کا وزیرعالہ ہے جو بلکل زبردست آدمی ہے صحیح اس کو بولیں انکوئری کریں کیوں نہیں کر رہا انکوئری کیا وجہات ہیں کیونکہ اس میں تائر القادری پس رہا ہے اس وائے سے سیاسی کزن تھے انہوں نے آگے ان سے شاہر پیدا کیا تو اگر تائر القادری پس رہے ہیں تو آپ مجھے انتھنی یہ بتا دیں اگر تائر القادری واقعی پس رہے تھے تو پھر انہوں نے ان کو تو اور پسانا چاہیے تھا پسا دیتے ہیں ان کو کیوں ریپورٹ سامنے نہیں آئے میری بات سونے وہ ریپورٹ سامنے آنی ہے نہ آنی ایک فرق چیز ہے میں دھرنے پہ بات کرتا ہے جو آج کل ہارٹ ٹیشو ہے دیکھیں پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ سے تائر القادری صاحب آئے ہم نے ان کے میمان نوازی کی کھانا بھی دیا ان کے کنٹینر میں بھی گئے پاکستان پیپس پارٹی کے لیڈران نے وہاں پر سپیچز بھی کی یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر سیاسی لوگوں کا کردار کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اپنا جمہوری حق اختلاف کا رکھتی ہے اور وہ اتجاج کرنا چاہتی ہے تو ہمیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یہ جس ایم پی اے صاحب کو آپ نے لائن پہ لیا تھا میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے انہوں نے کہا جی ہمارا دل چاہتا ہے جس طرح سے ہمیں اسلام آباد میں روکا ہماری پھینٹی لگائے گی ہم ان کے پھینٹی لگائیں پون ریکٹ بات ہے پون ریکٹ بات ہے کہیں گی تو میں ویڈیو کلپ لا کے دکھا دوں گا یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا اچھا ٹھیک ہے نا آپ لگائیں پھینٹی یہ دنیا دیکھے گی ٹھیک ہے نا کہ پھینٹی کس طرح سے لگتی ہے اور پھر اگر تو اس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق تو لگائی دیتیا پھینٹی ان کو باکتی انہوں نے کیا ہم نے تو کھانا پروائیڈ کیا اچھا لیکن اس کے وقت ہاں کائرل ریکارڈ کی بات ہے کائرہ صاحب گئے تھے اور بھی ہماری پولٹیکل وہاں پر لیڈیشپ گئی چیز انہوں نے خطاب کیا تھا لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ بڑی سنجیدہ بات ہے اس کو ذرا تھوڑا گوھر سے سنیے گا اس وقت جب ڈیڈڈ ڈاک آیا جب وہاں پر گفتگو کرنے کی بیچ میں کسی ایک میڈیوکر کی بات آئے کہ کوئی بیچ میں آئے اور بات کرے تو اس وقت بھی مولانا صاحب نے پاکستان پیپس پارٹی کے چند افراد کا نام لیا جن پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر بیچ میں آئیں گے جس میں کائرہ صاحب کا نام سارے پرستہ تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں مجھے اس گورنمنٹ میں بتا دیں کوئی ایک کریڈبل آدمی اگر لوگ ڈائن ہوتا ہے تو کون کس سے بات کرنے کو تیار ہوگا شیخ رشید سے فردو شاہ سیک عوان سے عصد عمر سے عمران خان سے کس سے کسی سے بھی نہیں آپ کو لگتا ہے کسی سے بھی کسی میں کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے شاہمود قریشی عصد عمر کوئی بھی اور کوئی ایم پی اے کوئی ایم اے کسی میں کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے محترمہ بات یہ ہے کریڈبلیٹی کیسے ہوگی میں وہی کہنے لگاؤں کہ جس ملک وزیراعظم کا میکسیمم رائٹ یہ ہو یا اختیار یہ ہو کہ وہ کارخانے نہ چلا سکے صرف لنگر خانے کھولے تو وہاں پر اس سے کیا بات ہوگی کریڈبلیٹی کیسے ہوگی کریڈبلیٹی پہ بات ہے جو کونسلر کا چیئرمین کا الیکسن ہر جائیں نبوے نبوے ہزار کریڈبلیٹی کس سے ہوتی ہے نہیں کریڈبلیٹی میڈم نہیں یہاں پر تو سلیکشن کا پروسٹ کریڈبلیٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں کریڈبلیٹی یہ ہوتی ہے کہ میں جو مو سے لفظ کہتا ہوں میں اس پر کتنا سٹرینڈ لیتا ہوں کتنا قائم لیتا ہوں کس سیاستدان نے آج تک ایسا کیا ہے کسی نے ایک بڑی باتیں نہیں کی آج تک میں یہ کر دوں ہا میں یہ پتا کر دوں ہا اپنا یوٹن آلے آج سے پہلے کتنوں نے یوٹن نہیں ہے یوٹن بھی نہیں ہے یہ تو یوٹن نہیں ہے وہ ایک گیم ہوتی تھی نا خطب ہو کے دیکھیں قرون نوکریوں کے دوار پر کچی چلانے کے معیشت کا پیہ رومہ دمہ رکھنے کے آپ چارسو ادارے بند کر رہے ہیں اور کہنے کی ہم قرون نوکریج میں گیں گے چلے مولانا صاحب کی بات کرتے یہ درست کرنے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جو لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں جب آپ 126 دن بیٹھے تھے تو جب چائنہ کے وہاں پر ڈیلیگیشن آ رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ملکی وقار کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کیا آپ سمجھانے کی کوشش ہوئی ہے آپ کو لگ رہے ہیں حکومت کی طرف سے یا اب تک سمجھانے کی بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی حکومت دیکھیں یہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے ریاست کی ہوتی ہے حکومت کی ہوتی ہے سننیجے جس ملک کا وزیراعظم شاہ محمود قریشی اور جھانگیر ترین کو ایک ٹیبل پہ نہ بٹھا سکے وہ ملک سے بار نکلا ہوئے ایران اور سعودیہ کو بٹھانے کے لیے شاہ محمود قریشی اور جھانگیر ترین کو تو بٹھانے ہی سکتا ہو ایسا میڈیائٹر رول پلین نہیں کرنا چاہیے تو میڈیائٹر پہلے گھر کو سمالیں یہ مذہب کا کارڈ اب نہیں چلے گا اب لوگوں کو روزگار مہیا کریں کھانا مہیا کریں یہاں پر لوگوں کی عزت نفس کا جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ان چیزوں کا اتمام کریں جہاں سے پاکستانیوں کی عزت نفس مجرور نہ ہو یہ لنگر کھانے کھولنے سے آپ غریب مزدور کی عزت مجرور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بد اتمامی پھیل رہی ہے آج روائل کپل کا نائنٹیز میں جو آخری جو ایک وزٹ ہوا تھا وہ روائل فیملی کی جانب سے اب روائل کپل نے آگ وزٹ کیا ہے اس طرح اور بھی مصر کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے پچاس کروڑ روائلز کا یہ لوٹین میں ہوتے ہیں کومن ویلز کے وہ ملکوں میں جاتے ہیں یہ کیجئے بڑا کومن ہے یہ کومن ہے کومن ہے آپ دیکھیں ہم خوش ہو رہے ہیں ہم خوش ہے کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں جنہوں نے اس کتے کو کالونی بنایا ہوا تھا ہم اس بات پر خوش ہوں کہ ہمارے آقا آ رہے ہیں جنہوں نے سو سال ہم پہ حکم رہنے کی تھی آپ کہہ رہے ہیں نا پوزٹیف ایمج ہونا سے یہ تو پوزٹیف ایمج جس کا بائی لیٹل ٹائز اور ملکہ ریٹل ٹائز سے نہیں ہوگا اس کا کیوں گریڈٹ لوں جس سے اگر آپ گریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر قائد ایعظم محمد علی جنہ نے جو ازادی کی تحریک چلائی تھی وہ غلط تھی یہ تو آپ بالکل ہی کہی اور چلے گا کیوں جن سے آپ نے ازادی کی تحریک چلاتی یہ ملکہ اصل کیا میں کہا وہ بات ہی نہیں کر رہی نا میں آپ سے وہ بات ہی نہیں کر رہی نا دیکھنا کومن ویڈ کی کنٹریز میں آپ ان سے پیسے ایمج جس سین کہ بائی لیٹل ٹائز مضبوط ہو رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے فورن پولیسی اچھی جا رہی ہے یہ آئیں گے ایڈ دیکھ جائیں گے یہ جو فورن پولیسی کے آپ نے بات کی یہ جب بھی کوئی ملکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک عرصے بعد آئے ہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ اور بھی آتے رہے ہیں پاکستان میں نہیں روال فاملی کی بات کر رہی ہوں یہ تو ابھی یہ روٹین نہیں ہوتے ہیں ایک سال وین کو آئے وے انہوں نے تو ایک ایٹ نہیں لگائی جو لائن آرڈر تھی اس کی وجہ سے نہیں آتے تھے نا پاکستان کی اچھا ٹھیک ہے اب میں ایک چیز ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسس سے جو کی بات بہت ضروری ہے کہ خدارہ عمران خان اور یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا عمران اسماعیل جو نفیس لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے ملایا ہوئے کراچی کے جو نفیس لوگ تھے جو اس سے پہلے بہت پڑے دہست گرتے اور ابھی انہوں نے آپ کے ساتھیں تو نفیس ہیں تو اللہ کے واسطے یہ کراچی والوں کو ریلیف دے دو ان نفیس لوگوں کو بولو کہ کراچی میں جو کتے ہیں جو لوگوں کو کھا رہے ہیں پہلے کراچی والا ٹارگٹ کلیں گے پہلے کراچی والا ٹارگٹ کلیں گولی کا سکار ہوتا تھا اب کتوں کا سکار ہو رہا ہے تو اس کو ریلیف دے دو ٹھیک ہے یہ سوال تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیم پاکستان دونوں کے سامنے ریس کیا لیکن دونوں ایک دوسرا کے اوپر جو ہے یہ بات ڈال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوکل کا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے یہ عجیب سا ایک سیناریو کریٹ ہو آئے اس سوال کا جواب آخر ہمیں آج تک ملا ہی نہیں ہے سیچویشن بہت بری ہو گئی ہے انٹی ریبیز کی ویکسینیشن موجود نہیں ہے اسپطالوں میں نہ صرف گورنمنٹ اور انسٹیشن میں بلکہ پرائیوٹ انسٹیشن میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں لوگوں کا آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ کل بسیو آل